سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا فار میسی اور ویلکم کہتے ہیں ہماری دعا فار میسی میں دوستو آج کے ہماری ویڈیو تھرکتن الٹرا ٹیبٹ کے بارے میں ہوگی آج ہم بات کریں گے اس ٹیبٹ کے فائدے اور سائیڈ فائد کے بارے میں اور آپ اس ٹیبٹ کا کن کن صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تا چینل کو پھولو نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ میرسن کے مطلق نیو اپریٹ آنے والی آپ تک پہنچی رہے اور آپ بات کرتے ہیں تھرکتن الٹرا ٹیبٹ کے فائدے کے بارے میں دوستو تھرکتن الٹرا جسم میں ہونے والی کمزوری کو ختم کرتے ہیں یہ ایک وٹمن ٹیبٹ ہے جسم میں وٹمن اے وٹمن بی وٹمن سی وٹمن بی بارہ وہ لیکیسٹڈ سپلیمنٹ شامل ہے وہ لوگ جن کو کمزوری ہو جائے وہ اس ٹیبٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے براپرے کی وجہ سے آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے تو آپ اس ٹیبٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ لوگ جن کے کمزوری کے وجہ سے جسم میں درد ہوتی ہے وہ بھی اس ٹیبٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ لوگ جن کے آنکھوں میں کمزوری ہو جائے تو وہ بھی اس ٹیبٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ لوگ جن کے بلیڈ پیشر لو ہو جائے تو وہ بھی اس ٹیبٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیبر پتھوں میں کمزوری کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ ٹیبر کھچاؤ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جن دوستوں کو جسم میں کھچاؤ کمزوری کے وجہ سے وہ بھی اس ٹیبر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ ٹیبر مردانہ کمزوری کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے وہ لوگ جن کو مردانہ کمزوری ہو جائے وہ بھی اس ٹیبر کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ لو جن کے بال گنہ شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے وہ بھی اس ٹیبر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیبر میل اور فی میل دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیبر نیند کی کمی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے وہ لو جن کو کمزوری کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہو تو وہ بھی اس ٹیبر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہے اور وہ لو جو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں جو جسمیں درد رہتی ہو وہ بھی اس ٹیبا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیباٹ ہونے کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ ٹیباٹ پرگننسی میں بھی استعمال کی جاتی ہے وہ خواتین جو پرگننٹ ہیں وہ بھی اس ٹیبا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیباٹ ہونے کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ ٹیباٹ خوبصورتی کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے وہ خواتین یا مرد جن کے سکینے خراب ہو جائے تو وہ اس ٹیبا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں تو تو دوستو یہ تھے اسٹرابر کے فیدے اور آپ جانتے ہیں اسٹرابر کے سائٹفیکٹ کے بارے میں یعنی کہ اسٹرابر کو یوزر کرنے سے آپ کو کیا کیا سائٹفیکٹ ہو سکتے ہیں سکین پر ایشز ہو سکتے ہیں الٹی ہو سکتی ہے اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور ڈاریا ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھے اسٹرابر کے سائٹفیکٹ جو ان میں سے کسی ایک ہو سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اسٹرابر کے یوزر کے بارے میں دوستو اسٹرابر کا امری دن میں ایک مرتبہ لینا ہے کھانا کھانے کے بعد اور وہ لوگ جس فارمولے سے لردی رکھتے ہیں وہ اسٹرابہ کا استعمال نہ کریں تو دوستو یہ تھا اسٹرابہ کا یزر تو دوستو وڈیو اچھے لگی ہو تو وڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں گا اور چینل کو فولو کرنا نہ بھولیں گا اللہ حافظ